ہم ان کو تمام پارلیمنٹیرینز کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور گوڈ وشیز بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ جمہوریت کے آلہ مندر میں جا رہے ہیں جمہوریت اس بیٹل آف آئیڈیاز یہ خیالاتوں کا جنگ ہے اور پارلیمنٹ میں یہ جنگ لڑا جاتا ہے اس لیے آج ہم ہندوستان کے تمام پارلیمنٹیرینز بغیر ان کے پارٹی کنیکشنز یہ استعداد کرتے ہیں کہ انجینر رشید صاحب جیل میں سٹ رہے ہیں جو کہ بارملا کانس چونسی سے منتق پارلیمنٹ میمبر ہیں اور وہ لاکھوں لوگوں کی آواز ہیں پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب آرٹیکل تھری سیونٹی امنڈ کیا گیا اس دن انجینر رشید صاحب کو دلی بلایا گیا وہاں ان کو ایک کیس میں ملزم قرار ٹھہرایا گیا آن پھیک اینڈ فالس چارجز ویس چارجز آر یا ٹو بی پروڈ بفور دہ کوٹ آفلا آج انجینر رشید صاحب کو تقریباً چھ سال گریفتار ہو چکے ہیں اور وہ تیار جیل میں مقید ہیں اور اٹھارہ سیگمنٹ اسمبلی سیگمنٹ جو بارملا کانس چونسی پارلیمنٹی کانس چونسی سے آتے ہیں ان کا وہ نمائندہ ہے چالیس پرسنٹ آبائری جمعہ کشمیر کی آبائدی چالیس پرسنٹ آبائدی وہاں رہتی ہے اور انجینر رشید صاحب نے اپنے اسمبلی ممبر ہونے کے دوران اس ٹینور میں جس طرح لوگوں کی خدمت کی وہ سب کے سامنے آیا ہیں ہم آج اس موقع پر تمام بارت کے پارلیمنٹیرینز سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جمہوری قادروں کی بقا کے لیے جمہوری قادروں کی پاسداری کے لیے انجینر رشید کی رہائی کے حق میں اپنی آواز بلا خوف خاطر بغیر تنظیمی تاثب پیش کرے بلنٹ اور اگر یہ اپرچنٹی جو ہم مانگتے ہیں کہ انجینر رشید صاحب کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے وہاں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے اگر یہ حق اس کو نہیں دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت سے وعدہ خلافی ہے اور یہ جمہوریت سے ایک مزاک ہے یہ خطرناک ٹرنڈ ہے اگر یہ ٹرنڈ برقرار رہی تو یہ ہندوستان کے پانچ سو پنتالیس سے زائر پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی ایک سگنل ہے آج ہم جو کچھ آج انجینر رشید صاحب کے پاس پیش آتا ہے وہ کسی کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی کال پیش آ سکتا ہے لہذا کر کے ہم جو استعداد کرتے ہیں کہ انجینر رشید صاحب کے لیے تمام ہندوستان میں بیٹھے پارلیمنٹ ممبروں کو رشید انجینر صاحب کے رہائی کے لیے اور اس کی آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں میں گنجنے کے لیے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی اپنے ووٹروں کی وہاں ریپریزنٹیشن کریں ایف ہم نے پہلے میں انگریزی مصبت میں کہا کہ اگر ہندوستان کے پارلیمنٹیرین اس وقت پھیل ہوئے یہ جمہوری اقدار اور جمہوری پروسس کی قد فیلئر ہو رہا ہے ہم جمہور کشمیر کے لوگوں کے طرف سے بارہ ملہ پارلیمنٹی کانشونسی کے لوگوں کے طرف سے یہ اپیل پھر دہراتے ہیں کہ بارتی لوگ سباہ میں اور راج سباہ میں دونوں ایوانوں میں رشید صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کی آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں میں گونجنے کے لیے کشمیر عوام کی رپریزنٹیشن کے لیے وہ اپنی آواز بلند کرے اور اس وقت ہم آپ سے یہ بھی میڈیا سے بھی یہ استعداد کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایک مدبانہ التماس ہے اس کو موقع دیا جائے اپنے میڈیا نیوز میں اپنے رپورٹس میں تاکہ کشمیری عوام کی ترجمائی آپ کر سکتے ہیں آپ کی زیر آپ کی وساطت سے ہم پارلیمنٹرینز کو یہ استعداد کرتے ہیں اور یہ میسیج ان تک پہنچنے چاہیے اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس جو میٹنگ کے حوالے سے کہ نیوز میں نہیں سائلنٹ سپیکٹیٹورس نیوز میں جمعہ اور کشمیر ہم سائلنٹ سپیکٹیٹورس دیٹینشن آف انجینر رشید ایک سائلنٹ سپیکٹیٹورس جو اپسو فیٹو وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن انجینر صاحب کی رہائی جو گریپ تاری ہے اس کے سیاہ سی مزمرات ہیں inge و شکریہ اور ایس سیلسل میں ہم نے جو اقدامات ککتے ہیں ان کا ہم باد میں بھی آپ کو اشارہ دیں گے جب اللہ من گزاری چاہترین کا سوچانا ہماری اس کی فقط اور اس کا وقت ممتان تحقیم کیا جوالا ہے اور اس اقراض باری جیسا ہے جو سے مطلقی باری مجھے دوسروں میں جیسے دوسروں میں جعلیتا ہے جو آپ کو تحقیم بھی باری تحقیم اور تک مجھے دوسروں میں اس کا مجھے دوسروں میں اور جوارے کے لئے جوارے کے لئے را باتلی کا حالا ہے فکر کے لئے ہمیں معاقی برینیزی میرے ایک داری کیلقا ہے مجھے تکلید جائر ورمیاراتی سوروڑی دیجائر کیا ہے بعدی مشکلت جائر ملاشتی ہے جائرمتی جائرمہ دلی ہی قبل جائرم اس کے حالے داری جائرمتی ہیں جائرمی اور مجھے مجھے کاری روی مجھے چند مجھے کیا ہے من اللہ کی قرآتگی کا مجھے فرین کنیز کا مناسب جائرمتی ہے تو اس کا مجھے اس کا اپیال کرنے والے اندین پارلمانٹرین اور اندین خانسیز ہیں کہ وہ رسول رسول ہے اور اس پلے کرنے والے کرنے والے سوال کیا شکریہ